ایک بچی کی مسنگ ریپورٹ سے شروع ہوا یہ کیس پولیس اور کرائم برانچ کے لیے ایک چنوٹی بن گیا تھا جسے سلجھانے میں کرائم برانچ کو تقریباً انیس سال کارسہ لگ گیا اور یہ کیس جب سلجھا تو ایک نہیں بلکہ دو دو ہتیاؤں کا کھلا سا ہوا جو کہ انیس سال تک ایک رہے سے بنی ہوئی تھی کیا ہے پورا معاملہ آئیے جانتے ہیں بات ہے انیس سو پنچانوی کی کیرل کے کوٹیم زلے سے قریب سترہ کلومیٹر کی دوری پر ایک نگر بستا ہے چنگنا سیری چنگنا سیری کے پاس ہی ایک علاقہ ہے مڈومولا مڈومولا میں وشونات آچاری اپنے پریوار کے ساتھ رہتے تھے مڈومولا میں ہی ان کی ایک دکان تھی جس سے انہیں اچھی خاصی آمدنی ہو رہی تھی اور پریوار بھی ان کا کوئی زیادہ بڑا نہیں تھا پریوار میں پتنی وجہ لکچمے کی علاوہ تین بیٹیاں اور ایک بیٹا مہادیون تھا چونکہ مہادیون اکلوتا بیٹا تھا اس لئے گھر کے سبھی لوگ اسے بہت پیار کرتے تھے سبھی کا لادلہ ہونے کی وجہ سے اس کی ہر ماغ پوری کی جاتی تھی وشونات نے اس کے جنم دن پر اسے ایک دولہ سونے کی چین گفٹ کی تھی جسے وہ ہر وقت اپنے گلے میں پہن کر رکھتا تھا اس سمیں مہادیون چھٹی کلاس میں پڑھ رہا تھا اس کا اسکول گھر سے کئی کلومیٹر کی دوری پر تھا وہ پیدالی اسکول آتا جاتا تھا جبکہ اس کے ساتھ پڑھنے والے کئی سٹوڈنٹس سائیکل سے آتی جاتے تھے اس کا بھی من کرتا تھا کہ اس کے پاس بھی سائیکل ہو اس نے اپنے پاپا سے کئی بات سائیکل دلانے کی بات کی لیکن اس کی عمر کو دیکھتے ہوئے ابھی وہ اسے سائیکل نہیں دلانا چاہتے تھے مہادیون کی عمر ابھی تقریباً تیرہ سال کے قریب تھی تین بیٹیوں کے بیچ وہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا اس لیے وہ کوئی رسک نہیں اٹھانا چاہتے تھے وہ چاہتے تھے کہ دو تین سال میں بیٹا جب تھوڑا بڑا اور سمجھدار ہو جائے گا تو اسے سائیکل خریدوا دیں گے لیکن مہادیون نے سائیکل کی زد پکڑ لی آخر بیٹے کی زد کے آگے وشنات کو چھکنا ہی پڑا انہوں نے بیٹے کو ایک سائیکل خریدوا دی سائیکل پا کر مہادیون کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا اس کے بعد مہادیون دوستوں کے ساتھ سائیکل چلانے لگا جب وہ اچھی طرح سے سائیکل چلانا سیکھ گیا تو اسی سے سکول آنے جانے لگا مہادیون دو ستمبر سن 1995 کو بھی گھر سے سائیکل لے کر نکلا لیکن پھر کبھی واپس نہیں لوٹا دراصل سکول سے لوٹنے کے کچھ سمیں بعد ہی مہادیون سائیکل لے کر نکل گیا ایسا وہ روزانہ کرتا تھا لیکن ایک دو گھنٹے میں گھر لوٹ آتا تھا اس دن وہ کئی گھنٹے بعد بھی گھر نہیں لوٹا تو ماں بجے لکشمی کو پریشانی ہوئی انہوں نے اسے ان جگہوں پر جا کر دیکھا جہاں وہ سائیکل چلاتا تھا لیکن مہادیون نہیں ملا اس کے بعد اس کی ماں نے دکان پر بیٹھے پتی کے پاس بیٹے کے غائب ہونے کی خبر بھی جوا دی بیٹے کے گھر نہ لوٹنے کی بات سن کر وشونات آچاری فوراں گھر لوٹا ہے اور بیٹے کو ادھر ادھر ڈھوٹنا شروع کیا اس کے یار دوستوں سے پوچھا آز پڑوز رشتے دار ہر جگہ دیکھا لیکن انہیں مہادیون کے بارے میں کہیں سے کوئی جانکاری نہیں ملی اکلوتے بیٹے کا کوئی پتا نہ چلنے سے ماں کا رو رو کر برا حال تھا چاروں طرف سے ناکام ہونے کے بعد وشونات آچاری پتنی کے ساتھ تھانا چنگنا شیری پہنچے اور تھانے میں موجود ایسے جو کو بیٹے کے گھوم ہونے کی بات بتائی لیکن پولیس نے اس معاملے کو گمبھیرتہ سے نہیں لیا بس انہوں نے مسنگ ریپورٹ درج کر لی تھانے میں بچے کے گھوم ہونے کی خبر درج کرانے کے بعد بھی وشونات اپنی اسطر سے بیٹے کو ڈھوڑنے کی کوشش کرتے رہے کافی ڈھوڑنے کے بعد بھی ان کے ہاتھ نراشا ہی لگی پھر ایک دن آشاری کے گھر ایک چٹھی آتی ہے جسے پڑھ کر وہ سن نہ رہ گئے اس چٹھی میں لکھا تھا تمہارا بیٹا مہادیون ہمارے کبزے میں ہے اگر تمہیں وہ زندہ چاہیے تو موٹی رقم کا انتظام کرو پیسے پہنچانے کے لیے چٹھی میں ایک پتہ بھی لکھا ہوا تھا آشاری بیٹے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیاد تھے انہوں نے تیہ کر لیا کہ کڈنے پر ان سے چاہے جتنے پیسے لے لے لیکن انہیں بیٹا صحیح سلامت ملنا چاہیے ماملہ کہیں گلبر نہ ہو جائے اس لیے چٹھی والی بات انہوں نے پولیس کو نہیں بتائی پیسے اکٹھے کرنے کے بعد وہ اکیلے ہی چٹھی میں دیے گئے پتے پر پہنچ گئے چٹھی میں یہ بھی لکھا تھا کہ کسی خاص کلر کے کپڑے پہنے ہوئے شخص کو وہ پیسے دینے ہے لیکن جس کلر کے کپڑے پہنے ہوئے شخص کو پیسے سوپنے کی بات چٹھی میں لکھی تھی اس کلر کے کپڑے پہنے وہاں کوئی بھی شخص موجود نہیں تھا آچاری نے دور دور تک نظریں گھومائی لیکن انہیں اس رنگے کے کپڑے پہنے کوئی شخص نہیں دکھا اس کے بعد انہوں نے کچھ دیر وہی انتظار کیا لیکن جب کوئی شخص اس طرح کے کپڑے پہنے نظر نہیں آیا تو وہ نراش ہو کر گھر لوٹائے اس کے اگلے دن وشونات نے چٹھی والی بات پولیس کو بتا دی چٹھی دیکھ کر پولیس کو یہی لگتا ہے کہ مہدیون کا کسی نے پیسوں کے لیے کٹنیپ کر لیا ہے اس چٹھی کے مدد سے پولیس نے کٹنیپر تک پہنچنے کی کوشش کی لیکن پولیس کو اس میں کوئی کامیابی نہیں ملی ادھر ادھر ہاتھ پیر مارنے کے بعد جب پولیس کو کوئی کلو نہیں ملا اس نے اس سنویدنشیل ماملے کو ٹھنڈے بستے میں ڈال دیا وشونات آچاری تھانے کے چکر لگاتے رہے لیکن پولیس نے ان کی باتوں پر کوئی توجہ نہیں دی اسی طرح سے تیرہ سالہ مہدیون کو گائب ہوئے مہینوں بیٹھ گئے دھیرے دھیرے مہینے سال میں تبدیل ہو گئے بیٹے کی یاد میں روتے روتے ایک طرح سے ویجائے لکچمی کی آنکھوں کے آسو سوک چکے تھے تو دوسرے طرح پولیس اور ادھکاریوں کے پاس چکر لگاتے لگاتے آچاری کے جوتے گھس چکے تھے لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری وہ بیٹے کو کھوجنے کا دباؤ پولیس پر بنائے رہے آچاری کو جب لگا کہ پولیس پیٹے کو ڈھوٹنے میں کوئی دلچسپی نہیں دکھا رہی ہے تو انہوں نے ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹ کٹ آیا ہائی کورٹ نے اس معاملے کو گمبیرتا سے لیا اور اس کیس کی جانچ کرائیم برانچ سے کرانی کا آدیش دیا ہائی کورٹ کے آدیش پر کرائیم برانچ کے ایڈی جی پی ویلسن ایم پول نے پولیس آفیسر کیجی سائیمن کے نتریتو میں ایک جانچ ٹیم بنائی کرائیم برانچ کو جب یہ کیس سوپا گیا تھا تب مہادیون کو گائب ہوئے تقریباً دو سال کا عرصہ گزر چکا تھا خیر کرائیم برانچ نے مہادیون کے رہسمیں طریقے سے گائب ہونے کی تفتیش شروع کر دی چونکہ مہادیون کو گائب ہوئے کئی سال بیچ کے تھے اس لئے کافی مشقت کے بعد بھی کرائیم برانچ کو کوئی ایسا کلو نہیں ملا جس سے پتا چل سکتا کہ مہادیون آخر گیا کہاں اسی طرح سے مہینے سال میں تبدیل ہوتے رہے اپنے اکلوتے بیٹے کے گم میں وشونات آچاری کی حالت ایسی ہو گئی کہ سال دو ہزار چھے میں انہوں نے دم توڑ دیا چون سال کی عمر میں پتی کے گزر جانے کے بعد وجل اکچمی کے اوپر دکھوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا بیٹے کے گم میں وہ پہلے ہی کافی کمزور اچھ کی تھی بعد میں ان کی بھی طبیعت خراب رہنے لگی اور دو ہزار نو میں وہ بھی چل بسیں اب مہدیون کو غائب ہوئے تقریباً چودہ سال گزر چکے تھے اس کی پریشانی میں ماں باپ چل بسے بہنیں روتی رہیں لیکن یہ کیس ابھی تک حل نہیں ہو سکا تھا کریم برانچ کے لیے یہ کیس ایک چنوٹی کے روپ میں تھا کریم برانچ نے ایک بار پھر کیس کی جانت مہدیون کے گھر سے شروع کی تفتیش چلتی رہی کریم برانچ ٹیم یہ جاننے کی کوشش کر رہی تھی کہ آچارے کی کسی سے کوئی دشمنی تو نہیں تھی لیکن کسی سے ایسی کوئی جانکاری حاصل نہیں ہوئی سادھی کریم برانچ ٹیم یہ بھی جاننے کی کوشش کر رہی تھی کہ مہدیون جب سائیکل لے کر گھر سے نکلا تھا تو اس کے ساتھ کون تھا اس بارے میں ٹیم نے اس کے دوست اور محلے والوں سے ایک بار پھر پوشتاج کی اسی پوشتاج اور چھان بیر میں پھر سے کئی سال گزر جاتے ہیں لیکن کوئی سراغ ہاتھ نہیں لگتا سال دوہزار چودہ میں کرائم برانچ کو ایک کڑی ملتی ہے دراصل مڈومولا کے ہی رہنے والے کسی شخص نے پولیس کو بتایا کہ اس نے اس دن یعنی کی واردات والے دن مہدیون کو ہری کمار کی سائیکل کی دکان پر دیکھا تھا اس بات کی تصدیق ہری کمار کی دکان پر کام کرنے والے ایک لڑکے نے بھی کر دی اس سے کرائم برانچ کے شکس ہوئی ہری کمار کی طرف کھوم گئی کرائم برانچ نے پوشت آج کے لیے ہری کمار کو بلوا لیا ہری کمار کی مڈومولا جنکشن کے پاس سائیکل رپیرنگ کی دکان تھی پوشت آج میں ہری کمار نے بتایا کہ مہدیون اپنی سائیکل ٹھیک کرانے اکثر اس کی دکان پر آتا رہتا تھا اس دن بھی اس کے سائیکل خراب ہو گئی تھی سائیکل ٹھیک کرا کر وہ اس کے یہاں سے واپس چلا گیا تھا کرائم برانچ کو ہری رام کے لب و لہجہ سے لگ رہا تھا کہ وہ کچھ چھپا رہا ہے فیلحال تو اس نے اسے ہدایت دے کر چھوڑ دیا گیا لیکن کرائم برانچ نے بہانے سے ہری کمار کی رائٹنگ کا سیمپل لے لیا تھا وشونات آچاری کے پاس فیروتی کا جو لیٹر آیا تھا وہ پولیس فائل میں لگا ہوا تھا کرائم برانچ نے اس لیٹر کی رائٹنگ اور ہری کمار کی رائٹنگ کو جانچ کے لیے فورنسک لیپ بھیجوا دیا فورنسک جانچ میں دونوں رائٹنگ ایک ہی شخص کی پائی گئی نہیں مہا دیون کو کیجناب کیا تھا لیکن اگر اس کا مقصد فیروتی کی رقم لینا تھا تو وہ اس دن رقم لینے کیوں نہیں آیا خیر ان سب کا جواب تو ہری کمار ہی دے سکتا تھا اس لیے ہری کمار کے خلاف پختہ ثبوت ملنے پر کرائم برانچوں سے پوچھتاش کے لیے پھر اٹھا لیتی ہے چونکہ اب ٹیم کو پختہ ثبوت مل چکا تھا اس لیے ٹیم نے اس بار اسے سختی سے پوچھتاش کی تو اس نے اپنا جرم قبول کر لیا اور جو کہانی نکل کر سامنے آئی اس سے دو دو ہتیاں کا کھلا سا ہوا جو اب تک رہز سے بنی ہوئی تھی وشونات آچاری نے بیٹے کے زد کے آگے جھک کر اسے سائیکل تو دلا دی تھی لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہی سائیکل ہمیشہ کے لیے بیٹے کون سے دور کر دے گی دراصل مہا دیون ایک کھاتے پیتے پریبا سے تھا وہ ہر وقت گلے میں سونے کی ایک چین پہن کر رکھتا تھا سائیکل ریپیرنگ کے دکان سے اسے کوئی خاص آمدنی نہیں ہوتی تھی مہا دیون اکثر اس کی دکان پر سائیکل ٹھیک کرانے آتا اس کے گلے میں سونے کی چین دیکھ کر ہری کمار کے من میں لالا چا گیا اس پر اپنا بھروسہ جمانے کے لیے ہری کمار نے اس سے بڑے پیار سے بات کرنا شروع کر دی دو ستمبر سن انیس سو پنچانوے کو سکول سے گھر لوٹنے کے بعد مہا دیون نے کھانا کھایا اور سائیکل لے کر گھر سے نکل گیا ایسا وہ روزانہ ہی کرتا تھا اس دن گھر سے نکلنے کے بعد مہا دیون کی سائیکل خراب ہو گئی وہ سائیکل ٹھیک کرانے ہری کمار کی دکان پر گیا چونکہ اس وقت دکان پر کئی کسٹمر پہلے سے موجود تھے اس لئے ہری کمار نے سائیکل اپنی یہاں کھڑی کر لی اور اس سے تھوڑی دیر بعد آنے کو کہا کچھ دیر بعد مہا دیون سائیکل لینے پہنچا تو اس سمیں ہری کمار دکان پر اکیلا تھا مہا دیون سے چین چھننے کا اچھا موقع دیکھ کر ہری کمار نے اسے دکان میں بلالیا جیسے ہی مہا دیون دکان کے اندر کھوسا ہری کمار نے اس کے گلے سے چین نکالنے کی کوشش کی مہا دیون نے اس کا ویروت کیا اور چھیکنے لگا تب ہی ہری کمار نے دکان بند کر دی اور اس کا گلہ دبانے لگا گلے پر دباؤ بڑھا تو مہا دیون کا دم گھٹنے لگا اور کچھ ہی پلوں میں دم گھٹنے سے اس معصوم بچے کی موت ہو گئی اس کی ہتیا کرنے کے بعد ہری کمار نے اس کے گلے سے سونے کی چین نکال لے اس کا مقصد پورا ہو چکا تھا اب اس کے سامنے سمسیا تھی لاش کو ٹھکانے لگانے کی اس کے لئے اس نے اپنے دوست کوناری سلی اور سالی پرموت کو دکان پر ہی بلالیا مہا دیون کی ہتیا کی بات اس نے انہیں بتا دی تھی تینوں نے لاش کو ٹھکانے لگانے کی یوچنا بنائی یوچنا کے بعد انہوں نے لاش کو ایک بوری میں بھرا اور آٹو میں رکھ کر اسے ایک تالہ میں ڈالائے لاش ٹھکانے لگا کر ہری کمار اب مطمئن تھا اسے لگا اب سب ٹھیک ہے لیکن یہ اس کی بھول تھی اس کے دوست کوناری سلی نے اسے بلیک میل کرنا شروع کر دیا پولیس کو ہتیا کی بات بتانے کی دھمکی دے کر وہ اس سے پیسے اٹھنے لگا ہری کمار اس کا مو بند رکھنے کے لیے اس کی ڈیمان پوری کرتا اسی دوران ہری کمار نے سوا لاکھ روپیے میں اپنی زمین بیچی کوناری سلی کو جب یہ بات پتا چلی تو اس نے ہری کمار سے پچاس ہزار روپیے کی مانگ کر دی اب ہری کمار اسے کوئی پیسہ نہیں دینا چاہتا تھا وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے پیسے صاف دینے سے انکار کر دیا تو کوناری سلی پولیس کے سامنے ہتیا کا راست کھو سکتا ہے اس بارے میں ہری کمار نے اپنے سالے پروموس سے بات کی اور پھر دونوں نے کوناری سلی سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارہ پانے کا پلان بنایا پلان کے مطابق ہری کمار نے ایک دن شام سات بجے کوناری سلی کو شراب پینے کے لیے اپنی دکان پر بلا لیا لالچ میں کوناری وہاں پہنچ گیا دکان میں ہی تینوں نے شراب پینی شروع کی اسی دوران انہوں نے کوناری کے پیگ میں سائنائیڈ ملا دیا زہر ملی شراب پینے سے کچھ ہی دیر میں کوناری سلی کی موت ہو گئی دونوں اس کی لاش کو بورے میں بھر کر ایک آٹھوں سے کوٹیم میرپلی کے پاس لی گئے اور وہاں موجود پانی بھرے گہرے تالاب میں بوری ڈال دی اسی تالاب میں انہوں نے مہادیون کی لاش بھی ڈالی تھی اس تالاب کو لوگ استعمال نہیں کرتے تھے اس کے لاش ٹھکانے لگانے کے بعد دونوں اپنے اپنے کام میں جھٹ گئے کوناری سلی کے ہتیاں مہادیون کی ہتیاں کے قریب تیڑ سال بعد کی گئی تھی ادھر جب کوناری سلی کئی دنوں تک گھر نہیں لوٹا تو اس کے گھر والوں نے تھانے میں گمشدگی کی ریپورٹ درج کرائی کافی چھانبین کے بعد بھی جب وہ گھر نہیں آیا تو گھر والوں نے سوچا کہ وہ بھی نہ بتائے گھر چھوڑ کر کہیں چلا گیا ہوگا یہ سوچ کر انہیں تسلی ہو گئی کیونکہ کوناری سلی اسی ٹائپ کا تھا اس کے کچھ دنوں بعد حری کمار کے سالے پروموت کی بھی باتھروں میں فسل کر موت ہو گئی اس کی موت بھی ایک طرح سے ایک رہسی ہی بن کر رہ گئی تھی جرم کے دونوں رازداروں کی موت کے بعد حری کمار بے خوف ہو گیا اب اسے کسی کا کوئی ڈر نہیں رہا خیر پوشت آج کے بعد جب یہ بات جنگل کے آگ کی طرح علاقے میں فیلی کہ حری کمار نے نہ کیول مہادیون بلکہ اپنے دوست کوناری کی بھی ہتیا کی تھی تو سیکڑوں کی تعداد میں لوگ تھانے پر جمع ہو گئے اور حری کمار کو انہیں سوپے دینے کی ماغ کرنے لگے تاکہ وہ اپنے ہاتھوں سے اسے سزا دے سکیں لیکن سزا دینا تو قانون کا کام ہے اور قانون اپنا کام کر رہا تھا مہادیون کو ڈھوٹتے دھوٹتے اس کے ماں باپ تو گزر چکے تھے اب اس کی تین بہنیں موجود تھیں بھائی کی حتیہ کا راز کھلنے کے بعد انہوں نے پولیس سے انوروت کیا کہ ان کے گھر کو اس جگہ بھی گئی جہاں اس نے دونوں لاشے ٹھیک آنے لگائی تھیں چونکہ قتل ہوئے تقریباً انیس سال بیچ چکے تھے جس سے پولیس کو وہاں لاشوں سے سمبندی کوئی بھی چیز نہیں ملی اس کے بعد کریم برانچ نے ہری کمار کو کوٹ میں پیش کیا اور وہاں سے اسے جیل بھیج دیا گیا اپرادی چاہے کتنا ہی شاتر کیوں نہ ہو اگر پولیس کوشش کرے تو اپرادی تک پہنچی جاتی ہے اگر پولیس نے شروع میں لا پروہی نہیں برتی ہوتی تو شاید ہتھیارے پہلے ہی گرفت میں آ جاتے خیل ثبوت ختم کرنے کے بعد ہری کمار بھلے ہی پولیس سے انیس سال تک بچتا رہا لیکن پولیس کے ہاتھ اس تک پہنچی گئے تو سعودان رہے ستر کرے ہیں اپنی فیملی والوں کے ساتھ خوش رہے ہیں ان کا خیال رکھیں ملتی ہوں جلد ہی ایک نئی گرام سٹوری کے ساتھ تب تک کے لیے بائے بائے ٹیک کیا